بھی قصرت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام مالے میں افتارات بھی ہے اور والیت تحریم بھی ہے اللہ نے ہر اختیار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے شریعت میں بھی صحیح پر فرمان بنا دیا ہے جو حضور علیہ السلام میں فرما رہا ہے وہ ہونا ہے صرف یہ نہیں کہ جو محسن ہے اس کو آگے پہنچانا ہے بلکہ ذاتی اختیار بھی ایسا ہے جس کے لیے اچھا ہے وہ وہ ہو سکتا ہے سراتہ کے لیے بھی سونے کے خطر حلال کر سکتے ہیں پانچ کی تین بھی کسی کو پرواز ہوتے ہیں تو جم ادھا پر مہینوں کا ذات کی اختیار ہے روڑے کا تفارہ اگر تمہو حریرہ جو سدیس پر آنی ہے اس کے مطابق اسی صحابی کو کہہ سکتے ہیں کہ جا یہ تم کھاؤ پتوری اور اپنے بچوں گوٹاؤ تو کلاو تو مرہ بھی خارہ ادا ہو جائے گا اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اختیارات میں یہ قصرت ادا فرمائی ہے آپ حج پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو بھی داتا ہے حج پہ اور آپ سے پارغ ہوتا ہے اللہ سمادے کرتا ہے جب میں نے نماز وقت پہ پڑھنی ہے اللہ سمادے کرتا ہے جب میں نے گناہ نہیں کرنے لیکن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا جاتا ہے مصطفیٰ جا کے عشاء کے ساتھ پناہ پڑھتا ہے اب اگر اس حاجی سے سوال کیا رہا ہے کہ حاجی صاحب دنیا بھارے میں نماز وقت پہ ادا کر رہے ہو مکہ آکر مغرب کی نماز دیر سے عشاء کے ساتھ جا کے پڑھ رہے ہو کیا کوئی آیت میں ایسا حکم آیا ہے کیا کوئی ایسا اللہ نے حکم پرمایا ہے کیا ایسا کرنا ہے نماز تو وقت پہ پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے آج اس حاجی صاحب یہی ہوگا جب حضور علیہ السلام حج میں آئے تھے حضور نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی دیر سے مزلکہ جا کے پڑھی یہ شریعت کا قانون مال گیا تو کیوں کہ رسول اللہ نے نماز یہاں دیر سے آکے پڑھی ہے اب یہاں پر شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ نماز وقت پہ پڑھی جائیں کیوں کہ حضور نے دیر سے پڑھی تو اب شریعت کا حکم بھی یہ ہے جو حجی حج کرنے کے لئے آئے گا مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھے گا مزلکہ قسادشاہ سے بلا کے پڑھے گا یہ تشریف افتیارات ہیں ہم نے جو کرنا ہے وہ شریعت کے مدابد کرنا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے جو کرنا ہے اس کا شریعت بنتا ہے اللہ تعالیٰ میری سازنی کو اپنی باردہ میں فغول ماروائے آخر میں پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا یہ مرقض جو علم دیر کا ہے میں نے ہمیشہ اس کی تاریخ سریع ہے میں نے ہمیشہ اس شہر میں رہنے والوں کو اس کی تاریخ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ہمیشہ یہاں سے آنے والے جب لوگوں کو دیکھا ہے تو جہاں ان کو علم سے آراستہ دیکھا ہے وہی ان کو تربیت سے آراستہ بھی دیکھا ہے یاد رکھیے گا علم اور عمل یہ دونوں ضروری ہے محادثی نے کہا نا کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو عمل دستک دیتا ہے اگر انسان عمل کے لئے دروازہ کھولے تو نور مند جاتا ہے اور اگر عمل کے لئے دروازہ کھولے تو وہ بھی علم میں پہناہ پہ نہیں ہوتا یہ وہ جگہ ہے جہاں علم بھی دیا جاتا ہے جہاں کردار بھی دیا جاتا ہے کیونکہ حضرات اب قصیل تعداد میں ہیں میں وہ جملہ پھر دورانا چاہوں گا ملاد منانا چاہتے ہیں لو جہاں اپنے دھر کو سجاتے ہو ملاد میں بہت اچھا ہے دھر کو سجانا چاہیے علامت کو بتا چلے نا یہاں عاشق رسول رہتا ہے جہاں ملاد مناتے ہو ضرور منانا چاہیے کیونکہ اس میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کیا جاتا ہے اس میں حضور کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے ضرور مناؤ دیگر جو انداد اپناتے ہو کھانے کھلاتے ہو لوگوں کو لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین کام ہے یہ بھی کرو ملاد میں لیکن اگر حقیقتا ملاد کا اصل برکت بھی چاہتے ہو تو ایسے اداروں کی معاونت کرو ایسے اداروں کا دل کھول کے ساتھ دو ایسے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جو اسلام کے عمل کا پیغام کا پرچار کر رہے ہیں جو اسلام کے عمل ہونے کا دہاں بتا رہے ہیں وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہی لوگوں کی توجہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف لے کے دار رہے ہیں وہی لوگوں کو علم دین سے آراستہ کر رہے ہیں یاد رکھنا یہ علم دین کے ادارے جو ہے یہی قائم ہوں گے تو آپ کے بچے دین کے ساتھ جڑ کے رہیں گے آپ کے بچے بھی جو ہے وہ اس رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے پیغام سے آراستہ ہوں گے یاد رکھیے گا یہ اسلام کی اور ہمارے مسئلق اہل سنہ و جماعت کی نظریات اگر قائم رہنا چاہتے ہو تو ایسے اداروں کے ساتھ جڑ کے رہو ایسے با مقصد لوگوں کا ساتھ دو اور ایسے با مقصد جگہوں پر آیا کرو جہاں سے علم دین کا نور دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر صرف وہ لوگ نہیں بیٹے ہوئے جو خود عالم ہیں بلکہ یہاں پر دل بڑا ہوتا ہے آگے اور ان کا کام دیکھ کے کہ یہاں لوگوں کو عالم بلایا جاتا ہے علماء ورسط الانبیاء کی منزل پر فائز کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی تاپیق عطا فرمائے